بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایکسپلینڈیو پروڈ کی پہلی ٹریننگ ویڈیو میں ہشامدید اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ وائٹ بورڈ سکیچ ویڈیو ٹریننگ حاصل کریں گے اور وائٹ بورڈ سے ویڈیو بنانا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے سے ایک پروجیک تیار کیا ہوا ہے تاکہ ٹائم زائے نہ ہو میں کوشش کروں گا کہ ایک ٹریننگ ویڈیو جو ہے وہ دس سے بارہ منٹ کے اندر کمپلیٹ کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی بورڈنا ہو اور جلسے لیے آپ کی ٹریننگ بھی پوری ہو تو سب سے پہلے یہ ویڈیو میں نے جو بنائی ہے اس کا تھوڑا سا پریوک دیکھتے ہیں بلیک سے لکھا ریڈ ہو گیا پھر فیڈ آؤٹ ہو گیا اس کے بعد یہ بلو سے اوپر آیا دو تین سیکنڈ ویڈ کیا اس کے بعد پھر یہ فیڈ ان ہو پھر اس کے بعد یہ سکیچ ڈرائنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہاتھ سے اس کو فلائ آؤٹ کیا پھر یہ ایمیج اس کے بعد یہ ایک جی آئی ایف فائل ہے جس کو ڈرائنگ کر کے یہ جی آئی ایف کام کر رہی ہے اب یہ سکیچ ایک ویڈیو کا سکیچ ہو رہا ہے اس کو سکیچ کرنے کے بعد یہ ویڈیو رن ہو رہی ہے یہ ویڈیو ایک چلی ایک منٹ سے اوپر کیا لیکن اس کو میں نے شورٹ کر کے 10 سیکنڈز پہ کیا بھائی اس کے بعد یہ روٹیکس ہے یہ فلیش ایمیج ہے یہ سلائیڈ آپ کے ختم ہو گئی اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ٹوٹل ایک منٹ کی سلائیڈ ہے اب ہم یہی سلائیڈ کس طریقے سے بنائی ہم نے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ کو یہ اوپر چھوٹ چھوٹی سلائیڈز نظر آ رہی ہوں گی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پہلی دوسری تیسری سلائیڈ کی بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے یہ ایک چھوٹی ایک ہے کہ ایک سین کیلہ گا ایک سین ہے یہ اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں کیا میں آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ سیکنڈ سین سٹارٹ ہو گیا ہے سیکنڈ سین کے اندر دوسری صلائیڈز ہیں وبالGo سین جو ہے اس میں پھر تین سلائیڈ ہیں تو ہم اسی کی کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پہلی سلائیڈ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ Hello and Welcome بلیک سے لیکھا اور ریڈ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ جا کے create new سین کرتے ہیں create new سین کریں گے تو یہ ہمارے پاس پینل کھل جائے گا whiteboard کا اچھا اس میں whiteboard پہ آپ یہاں پہ پیپر بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں لیکن whiteboard پہ سکیچ بنانے کا اپنا مزہ ہے مطلب اگر آپ اس کو پیچھے کلر ڈل کر دیں گے یا کچھ اور کر دیں گے تو مزہ نہیں آئے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کیا لکھا تھا ہم نے لکھا تھا Hello and Welcome in this video ویویل سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے اس ٹیکس کو کپی کرتا ہوں یہاں آخر میں جا کے ہم ایک create new سین کرتے ہیں اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ add text add text آپ جب کریں گے تو یہ آپ کے پاس text دکھا بائے گا اور یہاں پہ آپ اس کو کپی کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ change ہو گیا ٹھیک ہے اب پھر ہم جا کے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ اس کے تقریبا phone price 45 ہے ریسٹرین سے اس کو ہم جا کے واپس یہاں پہ change کرتے ہیں ضرور نہیں ہم بالکل میچ کر کے ہی بنائے ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہمیں تو خالی ایک idea لینا ہے یہاں اوپر لے گا ہے اب یہ آپ کو دالہ ایک نظر آ رہی ہے اب shift دبائیں گے تو یہ دالہ بند ہو جائے گا یا آپ اس کو click کر دیں گے تو یہ بند رہتا ہے اس کے بعد آپ اس کو stand کر سکتے ہیں basically ہم اس جگہ پہ cool changes نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے یا کوئی چیز لے کر آنا ہے باقی ساری چیزیں ہم وہاں پہ جا کے کریں گے جب ہم close canvas کریں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہ second text ہے اس کو بھی ہم نے copy کیا پھر یہاں پہ جا کے ہم نے پھر add text کیا add text میں کر کے ہم اس کو یہاں پہ paste کر دیتے اور اس کا ہم font change کر دیتے اسی طریقے سے تیسرا جو ہے ہمارا اس کو select کر کے یہاں جا کے پھر add text کیا paste کر دیا اس کا font آپ خوش پی رکھ لیں یہاں سے آپ bold italic وغیرہ جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ ہماری تقریبا پہلی slide کی طرح ایک slide بن گئی اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ black سے لکھ کے red ہوا پھر fade out ہو گیا اسی طریقے سے ہمارا یہ ایک scene بن گیا ہے اب یہ black سے لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جائیں یہ آپ کا ہے پہلا یہ ہے scene اس کو آپ رہنے دیں بعد میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں تیکس پہ کام کرنا تیکس ٹیکس کا یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ black سے لکھا ہے اب میں اس کو اگر یہاں پہ red کر دیتا ہوں یہ دیکھیں red سے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ black سے لکھ رہا تھا یہاں پہ میں اس کو black چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد slide پہ ابھی ہم کام نہیں کر رہے ہیں ہم slide پہ کام بعد میں کریں ہم white board sketch ویڈیو بنا رہے ہیں action before میں اگر آپ آئیں تو یہ sketch by hand ہے یہاں سے آپ hand change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آئے جیسے یہ pencil سے اس طرح سے لکھا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ override sketch line color ہے یہاں پہ آپ آکے اس کو red کر دیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ black سے لکھا گیا تھا اور red ہوا تھا یہاں پہ میں نے text black select کیا ہوا ہے تو text black select ہوگا وہ end میں ہو جائے گا میں اس کو اگر یہاں پہ red کر دوں گا اور اس کو یہاں پہ black کر دوں گا تو یہ black سے لکھے گا red ہو جائے گا جس طرح سے یہ پہلی slide میں ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں آپ یہ پہت تیزی سے ہوا ہے جبکہ اس والی slide میں یہ اتنا تیزی سے نہیں ہو رہا تو یہ action before میں جب آپ آئیں گے یہ sketch by hand آپ یہ دیکھیں action duration action duration میں یہاں پہ 3.1 سیکنڈ دیکھا رہا ہے اس کو آپ کم کر دیں 24 frames ایک سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے تو یہ 24 frames پہ جب میں نے کیا ہے تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر لکھ دے گا آپ اس کے بعد دیکھیں یہ غائب نہیں ہو رہا جبکہ یہاں پہ یہ لکھنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم action after میں آئیں گے ہمیں یہاں پہ دیکھیں hide action nothing لکھا ہوا ہے اس کو ہم کر دیں گے fade out اس کو ہم کر دیں گے fade out تو یہ لکھنے کے بعد بہت تیزی سے غائب ہو رہا ہے تو ہم اس کا action duration 1.2 سیکنڈ کر دیں لکھنے کے بعد آہ استہ استہ غائب ہو رہا ہے اور دوسری سلائٹ جو ہے اس میں یہ نیچے سے اوپر آ رہا ہے ایک بار دوبارہ دیکھئے اس کو ہاتھ اوپر لے کر آ رہا ہے اب ہم واپس اسی سلائٹ پہ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ sketch کر رہا ہے جبکہ وہاں پہ ہاتھ اس کو اوپر لے کر آ رہا ہے تو scene سے ہمارا کوئی تعلق نہیں text میں جائیں گے text میں جا کے آپ دیکھیں یہ blue سے لکھ رہا ہے تو یہ ہم نے یہاں سے blue color select کر دیا ٹھیک ہے اب وہاں پہ وہ لکھ نہیں رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں fly in by hand مطلب یہ options آپ کو خود تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا جا کے میں ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا آپ جب ایک idea دے رہا ہوں آپ جب سیکھ جائیں گے یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں اب action آپ نے کرنا ہے تو action کیا کرنا ہے آپ نے fly in hand اب یہ دیکھیں اب وہاں پہ heart دوسرا آ رہا تھا تو یہاں پہ آپ set hand کر سکتے ہیں cut hand میں آپ کو جو پسند آ رہا ہے وہ آپ لے لیں دو انگلیوں سے ایک انگلی سے پورے ہتیلی سے میں نے یہ select کیا ہوا تھا تو یہ اس سے آ رہا ہے اب یہ بہت slow لے کر آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا fast کر سکتے ہیں تو تھوڑا اور کم کر لیں one second میں نے خلص صحیح ہے یہ صحیح ہے تھوڑا تیزی سے آیا اب یہ دیکھیں بہت تیزی سے غائب ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ کیا تھا یہاں آنے کے بعد رکا ہوا ہے ٹھیک ہے تین سیکنڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے تین سیکنڈ سے بڑھائے ہوئے یہ تین سیکنڈ تک رکھتا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ہم یہ کریں گے تو یہاں پہ ہم یہ تین سیکنڈ کا ویٹ دے دیتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ شک غائب ہو رہا ہے اب تیسری والی تیسری والی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ بھی one second کا ہے اور اس میں یہ اس کی موجودگی میں یہ ہوتا ہے اس کی موجودگی کیوں یہ غائب کیوں نہیں ہو رہا اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیں اس کی موجودگی کیا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ یہ غائب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے فیڈ آؤٹ سیلیکٹ کر رہا ہے اس کو میں نہیں کر دوں گا تو یہ غائب نہیں ہوگا یہ یہاں پہ رہے گا اس کے بعد یہ تیسری والی جو یہ لکھ رہا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ فیڈ ان ہو کے آ رہا ہے آپ ایکشن بیفور میں سکیچ با ہینڈ کے وجہ فیڈ ان کریں گے یہ فیڈ ان ہوگا اس کو تھوڑا سا کم کر لیں 1.35 سیکنڈ میں فیڈ ان ہوگا اس کا کلر چینج کرنا ہے یہاں جا کے آپ اس کو گرین کلر دیتے ہیں یہ گرین کلر میں آ جائے گا یہاں پہ اب میں یہ پورا سین پریویو کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ سین پریویو ہو رہا ہے صرف پہلا والا جو سین ہے وہ پریویو ہوگا بس یہ سٹاپ ہو گیا اسی طریقے سے جو ہم نے ابھی سین کریٹ کیا اس کی کاپی کر کے اس کو بھی ہم سین پریویو کرتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے نظر آئے گا یہ تو ہم نے ٹیکس کا سیکھلیا کہ ٹیکس کے ساتھ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ٹیکس کو مطلب لکھیں کسی اور کلر سے اور بعد میں کوئی اور کلر آ جائے اس کو ہم ہاتھ سے سکیچ کر سکتے ہیں اس کو فیڈ ان کر سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت سارے آپشنس ہیں جس میں انکور با ہینڈ کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا جیسے کہ یہ آپ نے یہ کیا اب یہ انکور با ہینڈ کریں گے یہ فیڈ ان ہو گیا یہ فلائ ان ہو گیا یہ فلائ ان ہینڈ ہو گیا اور اس میں بہت سارے آپشن ہیں انکور فرم سائٹ لیف سائٹ سے یہ ویزیبل ہوگا انکور فرم سینٹر تو اس میں سے جو آپ اپنے ویڈیو کے لیے بہتر سمجھیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اب آجاتے ہم دوسرے سین پر دوسرا سین ہمارا کیا ہے اور اس کے بعد ہاتھ اسے موف کر کے وہاں لے گئے اب ہم آخری سلائٹ پر آکے یہاں پر کریٹ نیو سین کریں گے کریٹ نیو سین میں اب ایڈ ٹیکس کیا تھا اب ایڈ سکیچ ایمیج کریں گے ایڈ سکیچ ایمیج میں یہاں پر بائی ڈیفال بہت ساری سکیچ ایمیجز ہیں جس میں یہ اینیملز دیئے ہوئے ہیں ایروز دیئے ہوئے ہیں ٹانی ہے مختلف قسم کے سکیچز آپ کو ایکسپینڈیوں کے اندر مل جائیں گے منانے کے لئے یہ ہمارا کریکٹر تھا اس کو ہم نے کیا ہے اب آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ کریکٹر اس فارم میں ہے جبکہ یہاں پہ کریکٹر اس فارم میں ہے تو اس کو آپ آسانی سے فلپ ہوریزنٹل کریں گے تو یہ موف کر جائے گا ہم نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہم یہاں پہ آئیں گے اب یہ وہی چیز کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھے پہلے ٹیکس تھا اب یہاں پہ ایمیج آگئی کیونکہ پہلے آپ نے ٹیکس سیلیکٹ کیا ہوا تھا اب آپ نے ایمیج سیلیکٹ کی ہے تو یہ ایمیج آگیا تو یہاں سے بھی آپ اس کو ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی کر سکتے ہیں میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ ہی آپ چینج کریں آپ جو بھی چینجز کریں گے وہاں آپ یہاں پہ کریں گے اس کو ورٹیکلی آپ نے کر دیا ایکشن بفور میں جا کے اس کو آپ نے تھوڑا تیزی سے بنانا ہے تو یہ تیزی سے بنا دے گا اس کو آپ نے سلو بنانا ہے تو یہ سلولی سلولی اس کو بنائے گا مطلب یہ ڈبینڈ کرتا ہے آپ کو کس طرح کی وڈیو بنانی ہے تھوڑی سی لمبی بنانی ہے تھوڑی سی چھوٹی بنانی ہے اسی حساب سے آپ اپنی ٹائمنگ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بنانے کے بعد پھر دو نتھنگ ہے یہاں پہ آپ اس کو پلائی آؤٹ بائی ہینڈ کر دیں تو اس کو اینڈ میں بنانے کے بعد ہاتھ اس کو الگ دیا بہت تیزی سے ہاتھ لے گیا اس وجہ سے پہلے تو ہم ہاتھ ذرا یہ والا چکس کر لیتے ہیں اور ایکشن ڈیوریشن اس کو تقریباً 1.3 سیکنڈ کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں سے آپ اس کی ٹرانزیشن چینج کر سکتے ہیں اب یہ اوپر لے گیا تھا اب یہ لیپ سائیڈ پہ لے جائے گا اسی طریقے سے یہاں سے پھر یہ نیچے لے جائے گا تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو خود ہی پریکٹس سے آئیں گی جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے بس بس ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے اس کے بعد ہمارا تیسرا سین جو ہے یہ دیکھیں اب یہ اسی کے اوپر بسم اللہ لکھ رہا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اب ہم اس کا سین پریویو لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں درائنگ بننے کے بعد اس کو ہاتھ موف کرتا ہے اور اس کے بعد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرو ہوتا ہے اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ڈرو ہوتا ہے اب یہ ہم جائیں گے یہ سلائیڈ ہم نے سلیک کی اوپن کینویس یہاں سے کریں گے تو ہم واپس اسی سلائیڈ پہ چلے جائیں گے اب ٹیکسٹ آپ نے ایڈ کر دیا سکیچ ایمیج ایڈ کر لی اب ہم بٹ میپ ایمیج سے لے گئیں اب جب ہم یہ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کو یہاں پہ آپشنز دے رہا ہے کہ کوئی جی پی جی فائل جی پیک فائل پی اینجی فائل جی آئی ایف فائل آپ اٹھا سکتے ہیں بی ایم پی فائل بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بی ایم پی فائل اٹھانے کے لیے آپ ہم ایکسپلنڈیوں کے اندر جائیں گے یہاں پھر میں ایمیج کچھ رکھی نہیں ہیں اب یہ دیکھیں یہ بٹ میپ ایمیج میں اٹھا کے لیے ہوں اب یہ بٹ میپ ایمیج یعنی کہ آپ کی اپنی تصویروں اور کسی کی تصویروں یہ اس کو بھی سکیچ کر کے لے آئے گا اب اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو زیرو کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اپ ڈیٹ کرنے میں یہ ڈرائنگ زیادہ ہوگی اس کو اگر آپ بڑھا دیتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈرائنگ کم ہوگئے اس کو آپ اٹھ کریں تھوڑا جلدی ڈرائنگ کرنا ہے تو پھر ہوئی ہے اس سلائٹ کو سلیک کر کے آپ یہ ایکشن بیفور اس میں جائیں گے اس کو دو سیکنڈ کریں تو دو سیکنڈ میں ڈرائنگ کرے گا اچھا اب اس کا آپ کلر نہیں چینج کر سکتے کیونکہ یہ جو ہے میں نظر کے طور کا آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میں نے ریٹ کر دیا ڈرائنگ کر دیا لیکن ہو جائے گا گرین کیونکہ آپ نے بٹ میپ ایمیج سلیک کی ہے جو کہ گرین کلر میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور ایمیج میں دیکھیں آپ کوئی کلر نہیں آرہا کیونکہ ایمیج ایز اٹھا رہا ہے یہ ڈرائنگ کرتے وقت آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ڈرائنگ کسی اور کلر میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کے سوفٹر کے اندر ہے اسی طرح سے اب تیسرا سینگ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے اب یہاں پہ جانے کے بعد ہم پھر نیو سینگ کرتے ہیں ورنہ اگر ہم اسی میں ایڈ کریں گے تو پھر یہ بسم اللہ کے اوپر گھوڑا دوڑانا شروع کر دے گا اب یہ چوتھا اپشن آپ کو نظر آنا ہے ایڈ اینیمیٹڈ جی آئی اپ اس میں صرف دیکھیں آپ کو اپشن صرف جی آئی ایف ایمیجز کہی دے رہا ہے آپ صرف جی آئی ایف ایمیجز ہی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے سلیکٹ کیا اب یہ دیکھیں اب یہ آپ کو جو اس کی جی آئی ایف کے فریمز ہیں یہ تقریباً ٹوٹل پندرہ فریمز ہیں جس میں گھوڑا دوڑا ہے اب یہ آپ فریم ون سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ فائیو سے سٹارٹ کرنا ہے فائیو سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھا تو گھوڑا اس فارم میں ڈرو ہوگا اور یہاں سے دوڑے گا ہم اس کو ون سے ہی رکھتے ہیں ڈونٹ اسکیچ کریں گے تو پھر یہ اسکیچ نہیں کرے گا ڈائریک ایمیج اٹھا کے لئے کر آئے گا ہمیں چونکہ وائٹ بورڈ ویڈیو بنا رہے ہیں تو سکیچ کرنے میں زیادہ اچھا لگے گا اس کو تھوڑا گھوڑا کر لیتے ہیں یہاں سے کلوس کینرس کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس نے ڈرو کیا جی آئی ایف ایمیج اور یہ آپ کا گھوڑا دورنے لگیا اس کو 1.1 سیکنڈ میں رکھتے ہیں تھوڑا تیز ڈرو کرے گا یہ گھوڑا دورنے لگیا اس کے بعد ہمارا یہ ایک ویڈیو تھی اس ویڈیو کو ڈرو کیا اور اس کے بعد یہ رن ہو گیا یہ ویڈیو تقریباً ایک منٹ کی تھی لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں دو سو چالیس فریم پہ میں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے یہ دو سو چالیس فریم سے زیادہ آن چلے اب یہ ویڈیو ہے تو یہاں پہ ویڈیو آپشن آ گیا جب ٹیکسٹ ہوتا ہے تو ٹیکسٹ آ جاتا ہے جب ایمیج ہوتی ہے تو ایمیج آ جاتی ہے یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو آ گئی ویڈیو ہم کیسے کریں گے ویڈیو پہ بہت آسان طریقہ ہے یہاں پہ گئے create new scene کیا اب یہ دیکھیں ایڈ ویڈیو ایڈ ویڈیو میں جا کے ایڈ ویڈیو فرم لوکل اسٹوریج آپ کریں گے لوکل اسٹوریج کرنے کے بعد آپ جہاں پہ آپ کی ویڈیو رکھی ہے وہاں سے آپ ویڈیو چوز کریں یہ آپ کی ویڈیو ہے ایم پی فور ایڈ کر دیا یہ آپ کی ویڈیو آ گئی اس کو آپ یہاں سے سکیل فول سکرین بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ ایمیج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ سکیل فول پروپورشنل یعنی کہ جو دونوں طرف سے برابر بڑھتی ہے اس حساب سے سکیل فول سکرین کر دیتے ہیں close canvas کرتے ہیں اب دیکھیں اس میں آڈیو نہیں آ رہی ہم یہاں سے آڈیو آن کریں تو آڈیو آن ہو جائے گی آف کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ یہ ویڈیو فینل میں آ گیا آپ ویڈیو میں آپ کو دیکھیں 19 15 فریمز تک یہ ویڈیو رن کر رہی یہ تغریب ان ایک منٹ تک کی اس کو آپ جتنی آپ نے ویڈیو رن کم نہیں ہے اس کو آپ کھم کر دیں 24 فریمز کا ایک سیکنڈ ہوتا ہے اگر آپ 240 فریمز پہ سیٹ کرتے ہیں تو یہ 10 سیکنڈ تک چلے گی اگر آپ اس کو 120 پہ سیٹ کرتے ہیں تو یہ 5 سیکنڈ تک چلے گی بلالہ ہم ٹیسٹنگ پرپس کیلئے کام کر رہے ہیں تو ابھی ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں 120 فریمز پہ تاکہ یہ 5 سیکنڈ پہ چل کے روک جائے سین پر بیو لیتے ہیں یہ ڈرو کیا 3 سیکنڈ کے اندر اس کے بارے یہ ویڈیو رن کرنی شروع ہوئی ایکشن بی فور پھر اس میں آپ سیکنڈ کم بھی کر سکتے ہیں جلی ڈرو کرے گا ایکشن آفٹر ویڈیو اگر موو کرنا چاہ رہے ہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں پیڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ فیڈ آؤٹ بھی کر دے گا یہ ویڈیو غیب ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کا کونسا فریم ہے یہ والا فریم ہے اس میں سمپل ٹیکس یہ لکھاوا ہے اس کے بعد اگلے میں بھی سمپل ٹیکس لکھاوا ہے پھر یہ ایک فلیش ایمیج ہے جب صرف اہلے ہم اپن کنمس کرتے ہیں فریم میں گئے create new scene کیا add text ٹھیک ہے پھر add text ہیا یہ آپ کو نظر ہے add animation slide سلائٹ پہ ہماری ویڈیو بھی نہیں آرہی سلائٹ پہ انشاءاللہ اگلے ٹوٹوریل میں آپ کو پتہ چلے گا سلائٹ سے کیسے ویڈیو بنا سکتے ہیں add flash animation فلیش اینیمیشن سے آپ جا کے ایکس لینڈیو کے اندر ہی مل جائیں گے images کے اندر جائیں گے images کے اندر جانے کے بعد یہ دیکھیں آپ character director businessman character construction مختلف قسم کے characters ہیں going on vacations والا لے لیتے ہیں happy on holiday umbrella والا تھا یہ نا اس کو آپ کم کر دیں تو drawing زیادہ ہوگی don't sketch کر دیں گے تو sketch نہیں کرے گا اس کو میں بعد میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے پلا لیا add کی ہم نے اس کو یہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ والی clip دیکھیں گے مطلب یہ والا scene جب آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہو رہا ہے remember do practice یہ right side سے آتا ہے چھتری یہاں پہ رکھتی ہے پھر یہاں رکھتی ہے animation پہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ swf لکھا ہوا رہا ہے یعنی swf file ہے flash file ہے flash file میں دیکھیں یہ total to 129 frames میں میں نے اس کو پہلے پانچ گرم پہ دو سیکنڈ کیلئے روکا ہے پھر 14 فرم سے 70 فرم کیلئے روکا ہے اس وجہ سے چھتری یہاں پہ اور یہاں پہ رکھتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ sketch بنا رہا ہے ہمیں sketch نہیں بنانا ہم یہاں پہ آئیں گے اس کو ہم fly in کرتے بھی لے کر آئیں گے right side سے یہ یہاں سے آیا اب یہ دیکھیں direct اس میں چھتری اوپر کر لیا اب یہاں پہ میں جاؤں گا میں کہوں گا pause کرو 5 frame پہ 44 لگٹ کے لئے اب دیکھیں یہ چھتریس نہیں یہاں روگی یہ تھوڑی اوپر چلا گیا ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں یہاں روک رہا ہے اس کے بعد یہاں روک رہا ہے پھر اوپر جا رہا ہے اس طریقے سے آپ changes کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں کہیں پہ بڑھا سکتے ہیں کہیں پہ بڑھا سکتے ہیں واپس آپ اب یہ sketch نہیں کر رہا دیکھیں پہل sketch کر رہا تھا میں نے اس کو fly in کر دیا open canvas میں جائیں اس کو آپ بڑھا بھی کر سکتے ہیں اس text کو بھی آپ بڑھا کر سکتے ہیں text کو color کرنے کا آپ کو بتا دیا اس لیے میں یہاں پہ نہیں بتا رہا ویسے یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے مطلب آپ اس سے اس میں جب آپ جائیں گے اور آپ کریں گے features بدل بدل کے تو آپ کو خود اندادہ ہو جائے گا اب آپ کو یہ والا sketch نہیں کرانا تو آپ یہاں سے اس کو change کر کے uncover by hand کر دیں تو یہ اس طرح سے کرے گا uncover from center کر دیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئے گا اس طرح سے آپ چاہیں اس کی timing آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اس میں آپ جتنی practice کریں گے اتنے آپ ماہر ہوں گے جتنے آپ کے پاس features ہوں گے مطلب ہے features مراج جتنی JPGs ہوں گی جتنی images ہوں گی جتنی SVG files ہوں گی جتنی SWF files ہوں گی اور اتنی اچھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو Photoshop آتا ہے Adobe Photoshop یا Adobe Illustrator تو اس پر آپ خود اپنے vector scale graphics یا اپنی images بنا کے اپنے designs بنا کے ان کو اس میں add کر سکتے ہیں import کرنے کا بھی میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی ویڈیو یہ ایک run کر جائے گی آخر میں آپ یہاں پہ create ویڈیو کر کے اس کو create کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو whiteboard sketch ویڈیو بنانا آگئی ہوگی ملتے ہیں اگلے tutorial میں ویڈیو نمبر 2 میں السلام علیکم ورحمت اللہ ملتے ہیں